اسلام علیکم میں شیکنور اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کی ٹی وی آزادی کی تحریک میں جب گاندی جی شریک ہوئے تو اس کا رخی بدل گیا گاندی جی نے انگریزوں سے بے ہتھیاروں کی لڑائی لڑنے کی ٹھانی اور قتل و غارت وغیرہ کی شدید مخالفت کی شروع میں یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی مگر رفتہ رفتہ زیادہ تر لوگ گاندی جی کے ساتھ ہو گئے گاندی جی نے ادم تعابون اور سودی شی کے تحریکے چلائی یہ زمانہ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ تھا وہ بہت بڑے اور کمزور ہو چکے تھے اکثر بیمار بھی رہتے تھے مگر انگریزوں کی خلاف ہندوستانی اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس بات سے اکبر بہت خوش تھے انہوں نے اس زمانے کی سیاست کے بارے میں گاندی جی کے بارے میں بہت سے اشعار کہے ہیں اتنے کہ ان کو ایک کتابی صورت میں ان کے انتقال کے بعد شائع کیا گیا اور اس مجموعہ کا نام گاندی نامہ رکھا گیا یہ نام خود اکبر نے تجویز کیا تھا گاندی جی کے بارے میں ان کا اشعار بہت مشہور ہے انقلاب آیا نئی دنیا نیا ہنگامہ ہے شاہنامہ ہو چکا اب دور گاندی نامہ ہے اشعار سے اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے جو اکبر گاندی جی کے سیاست میں آنے اور انگریزوں سے ٹکر لینے کی تھی ایک جگہ انہوں نے کہا ہے آگے تمہارے رنگ کسی کا جمع نہیں جے ہوں تمہاری اے میرے مہاتمہ گاندی گاندی کی تحریک عدم و تعاون پر بھی اکبر نے بہت اشعار کہے ہیں کہیں مزاہیہ انداز میں کہیں سنجیدہ انداز میں گاندی جی کے اس بات کو جو عدم تعاون کی تحریک کی جان ہے کہ آزادی بغیر خون بہائے بغیر ظلم و تشدد کی لینی ہے اکبر نے اپنے ایک اشعار میں اس طرح بیان کیا ہے نہ صاحب کو مارو نہ صاحب سے بھاگو مچاتے رہو گل پیٹو اور مانگو اکبر نے گاندی جی کے تحریک کے بارے میں تعریفی اشعار کہے ہیں ان اشعار میں اپنے بھوڑے اور کمزور ہونے کی وجہ کے وجہ سے ان کی تحریک میں حصہ نہ لینے کی ناظرت بھی کی ہے تجربہ ترک تعاون کا کرے یہ نونیحال گور میں جو پاؤ لٹکائے ہوئے ہیں ان کو کیا اکبر یہ سمجھتے تھے کہ ہم آزادی اس وقت مل سکتی ہے اور گاندی جی کے یہ تحریک اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہندوستان کے لوگ اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کر دے اور مل کر ایک جدو جہد کرے کیونکہ انگریزوں کی طرف سے ہندوستان کی دو بڑی قوموں یعنی ہندو اور مسلم میں پوتھ ڈال کر الگ الگ کرنے کی کوشش جاری تھی اس لئے اکبر کہتے ہیں حالات مختلف ہے ذرا سوچ لو یہ بات حالات مختلف ہے ذرا سوچ لو یہ بات دشمن تو چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑ مرو اس لئے وہ ہندوستانیوں کو میں میں کرنے کے بجائے ہم بننے کی ہدایت دیتے ہیں نفراتوں کی یہ جو طوفہ ہیں بپا کچھ کم تو ہو نفراتوں کے یہ جو طوفہ ہیں بپا کچھ کم تو ہو ہم کو کرنا چاہیے سب کچھ مگر ہم ہم تو ہو اسی کے ساتھ اکبر اس کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ ذلت کی غلامی زندگی کو کسی طرح قبول نہیں کرنا چاہیے حضور عرض کرو میں جو ناگوار نہ ہوں حضور عرض کرو میں جو ناگوار نہ ہوں وہ یہ کہ موت ہی بہتر ہے جب وقار نہ ہو اب ہم بڑھتے ہیں اکبر کا آخری زمانہ اور انتقال کی طرف اکبر کی چہیتی بیوی فاطمہ زہورہ کا انتقال انیسو دس میں ہو گیا اکبر ان کے بعد نو دس برس زندہ رہے مگر یہ زمانہ بہت تکلیف کا گزرا ان کے بیٹے اشرت حسین تو اپنی ملازمت کے سلسلے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الابات سے باہر رہتے تھے بس اکبر تھے اور ان کے چھوٹے بیٹے ہاشی وہ بہت چھوٹے تھے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی اکبر نے اپنی حالات کو اس اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اب تک ہے انہیں حالات سابقہ تصور یاروں نے میرا خانہ بیرا نہیں دیکھا اسی زمانے میں انہوں نے یہ شعر بھی کہا تھا مایوس ہوں باغ عالم میں دلی ہے نہ اب کلکتہ ہے اشرت کے لیے کافی ہے دعا ہاشیم کا خیال البتہ ہے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا چار پانس سال بعد ہاشیم بھی خدا کو پیارے ہو گئے اور اکبر بلکل تنہا رہ گئے اب ان کی عمر ستر برس کے لگ بگ تھی سہد بہت کمزور ہو گئی تھی اور غموں نے انہیں اور بھی کمزور اور ناتوا کر دیا تھا لوگ اکبر سے ملنے اب بھی آتے تھے مگر ان میں ایسے لوگ کم رہ گئے تھے جو اکبر کے دوست اور ہم خیال تھے جو آتے بس دل بھیلانے اکبر کے پانس آتے جب اکبر کو غمگین اور افسردہ دیکھتے تو جلد ہی چلے جاتے تھوڑے تھوڑے دنوں کو اشرت کے پانس چلے جاتے وہاں بھی دل نہ لگتا اور واپس آ جاتے کبھی کبھی اکبر کو یہ خیال بھی ساتا تھا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے اس سے وہ اور افسردہ ہو جاتے اور خدا سے دعا مانگتے خدا ان کو جلد اب اس دنیا سے اٹھا لے انیس سو اٹھرام میں وبائی انفلونزا پھیلا جو بہت خطرناک تھا کرونا وائرس کے جیسا ہی اکثر لوگ اس میں مبتلہ ہو کر مر جاتے تھے اکبر کو بی بخار آیا مگر وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے یہ اشعار کہا کمزور ہے میری صحیح بھی کمزور ہے میری بیماری بھی اچھا جو رہا تو کچھ کر نہ سکا بیمار رہا تو مر نہ سکا وہ بہت کمزور ہو گئے تھے کھانا پینا حضم نہیں ہوتا تھا مگر دماغ آخری وقت تک کام کرتا رہا بڑاپے میں تنہائی کا احساس بڑھ جاتا ہے یہ احساس اکبر کو بھی تھا زمانہ بدل رہا ہے اس کے طور طریقے بدل رہے ہیں ایک تہذیب ختم ہو رہی ہے ایک نسل جا رہی ہے دوسری نسل اس کی جگہ لے رہی ہے یہ تبدلیہ لازمی ہے انہیں ہونا چاہیے یہ سمجھتے ہوئے بھی ان تبدلیوں کو چند بڑے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے ان کو ان کا رنج ہونا لازمی ہے اس دکھا اظہار اکبر کے اشعار میں ملتا ہے یہ موجودہ ترقے راہی ملکیں عدم ہوں گے نئی تہذیب ہوں گی اور نئے سامانے مہم ہوں گے بدل جائیں گا انداز تباہ دور کردوں سے نئی صورت کی خوشیہ اور نئے سامانے غم ہوں گے کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوں گا نہ غم ہوں گا ہوئے جس ساس سے پیدا اسی کے زیر وہ بم ہوں گے نہ خاتونوں میں رہ جائیں گی یہ پردے کی پابندی نہ گھنگٹ اس طرح سے حاجہ بے روئے زنم ہوں گے پھر وہ یہ کہیں کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے اس لئے اکبر نے اس زمانے میں جو اشعار کہے ہیں اس سے افسردگی کا اظہار ہوتا ہے خوشی دلی سے اب تعلق مجھ سے ہے ٹوٹا ہوا خوشی دلی سے ہے تعلق اب مجھ سے ہے ٹوٹا ہوا عمر بھی گزری ہوئی ہے دل بھی ٹوٹا ہوا اپنے اغم خانہ کا دروازہ کرو بند اکبر اب نہیں کوئی سیوہ موت کے آنے والا آخر کو اکبر کی دعا خدا نے سن لی نو دسمبر جمعہ کے دن انیس سو اکیس میں مختصر سی بیماری کے بعد اکبر خدا کو پیارے ہو گئے مننے سے پہلے بےہوشی کے عالم میں بھی وہ نماز اور قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے انتقال کے وقت ان کے عزید دوست خواجہ حسین نظامی ان کے پاس ہی تھے ان کے انتقال کی خبر سن کر لوگ جمعہ ہونے لگے حالانکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی مگر اکبر کے جناسے میں بہت سے لوگ شریک تھے دوسرے دن اخباروں میں اکبر کے انتقال کے خبر بجلی کی طرح پھیل گئی اور ان کے بیٹے کے پاس لوگ آنے لگے خطوط اور تاروں کا تانتہ بند گیا خط بھیجنے والوں میں سرکاری حکام جن میں ہندوستانی بھی تھے اور انگریز بھی سیاسی لیڈر عدیب اور شاعری بھی تھے اس وقت کے مشہور ہستی سر جگدیش پرساد نے لکھا میں بلا خوف تردید کہن سکتا ہوں کہ ملک سے ایک لاسانی بزرگ اٹھ گیا مرہوم کا کلام مرہوم کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گا مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا حضرت اب اکبر کی رحلت نہیں ہوئی اردو لیکچر کی دولت اڑ گئی اور سب سے اچھا خط ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا ہندوستان بالخصوص مسلمانوں میں مرہوم کی شخصیت سے قریبا ہر حیثیت سے بے نظیر تھی مجھے یقین ہے کہ ایشیا میں کسی قوم کے عدبیات کو اکبر نصیب نہیں ہوا فدرت ایسی ہستیاں پیدا کرنے میں بہت بخیل ہے زمانہ سے کرو سال گردش کرتا ہے جب آکے ایک اکبر ایسے ہاتھ آتا ہے کاش اس انسان کا فیض اس بس قسمت ملک اور اس کی بس قسمت قوم کے لیے کچھ اور عرضہ جاری رہتا ان خطوط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر اور ان کے شاعری کیا اہمیت ہے جو اس دنیا میں ہے اسے جانا ہے مگر وہ لوگ جو اس میں آ کر خدا کے بندوں کے لیے کچھ کر جاتے ہیں اس دنیا کو خوبصورت اور پرم امن بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اچھی اچھی باتوں کو پھیلائے سچ کا ساتھ دے ظلم و نائم صافی سے لڑے وہ لڑائی وہ کبھی کلم سے لڑتے تو کبھی تلوار سے اکبر بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اس دنیا سے اٹھے تو کچھ کر کے اٹھے اسی لیے انہی کا یہ شاعر ان پر پورا اترتا ہے اکبر کے جو مر جانے کی خبر ساقی نے سنی اکبر کی جو خبر مر جانے کی ساقی نے سنی تو خوب کہا مرنا تو ضروری تھا ہی اسے رندروں کے لیے کچھ کر بھی گیا امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی امید تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرے اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہا تو سبسکرائب ضرور کر لے اب میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹھینکس فور وچنگ اللہ حافظ